آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں فضائی آپریشن محتل ہے لیکن پی آئے کے جانب سے خصوصی طور پر ریلیف دینے کے لیے فلائٹ آپریشنز کا اعلان کیا گیا ہے مزید احوال جان لیتے ہیں ناغاہ کیجئے گا یہ کتنی فلائٹس ہیں جو کہ ترتیب دی گئی ہیں پاکستانیوں کو واپس لانے کے لئے بلکل دیکھئے حکومت پاکستان کے جانب سے کرونا وائرس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ چونکہ فلائٹ آپریشن محتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد دیکھا ہی ہمالک میں پاکستانی شہری پھت گئے تھے ان کے جانب سے بھی پرغامات میں اپیلز بھی کی گئی تھی جس کے بعد ہمیں دیکھا ہے کہ دبائی سے اس کے ساتھ سابقیدر سے کینیڈا سے اور ترکی سے خصوصی فروازوں پر درو پاکستانی شہریوں کو پاکستان لیا گیا تھا اس حالے سے جو پاکستان انٹرنیس سے یہ کہا گیا ہے کہ مزید جرلی فلائٹس ہوں گی ان کا آغاز کیا جا رہا ہے اور جو دس اپرل سے جرل فلائٹس ہوں گی ان کا آغاز ہوگا اور دس اپرل کو جو فلائٹ ہوگی وہ دن مارک جائے گی اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ گیر اپرل کو جو پیے گی کہ خصوصی فرواز ہوگی وہ آزربائیجان کے شہر باکو میں پرواز بھرے گی اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود جو سپتیس پاکستانی شہری ہوں گے ان کو پاکستان واپس لائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کولم پوری کی جو پرواز ہے وہ بھی جاتے جو ملیشن اور سنگا پوری جو صفاتی عملہ اور شہری ہیں ان کو ساتھ لے کے جائے گی جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ بارہ اپرل کو جو ریلیس پرواز ہوگی وہ جاپان کے لیے اوران بھرے گی اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو جاتے میں جو دکیوں کے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں موجود شہری ہیں یہ صفاتی عملہ ہے ان کو بھی ساتھ لے جائے جائے گا اس طرح تیرہ اپرل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ خصوصی جو تیارہ ہوگا وہ تھائی لینڈ میں پھرسے جو دوستو پاکستانی ہیں ان کو بینککوک سے اسلام بات دیکھا ہے گیا اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپسی افراد جو ان پروازوں میں جانے کے خواہش مند ہوں اور وہ ابھی تک اس حوالے سے ان کے پاس معلومات نہیں ہیں تو بتایا گیا ہے کہ وہ پی اے کی ہیلک لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کی جو بیگ ساتھ ہے وہ وزٹ کر کے اپنی سیٹس کو بک کروا سکتے ہیں ٹھیک بہنش رکھا ٹھیک بہنش